اسلام علیکم ریئر فرینڈز In today's fast-paced and talkative world Everyone wants to talk first تو اس صورت میں اگر آپ کم بولیں گے تو آپ کی ویلیو بڑھ جائے گی کام الفاظ کے ساتھ افیکٹیو کمیونیکیشن ایک ایسی سکل ہے جو ذاتی باتچیت اور ریلیشنشپ پر گہرا اثر ڈالتی ہے In this video I will explain the concept of speaking less and its benefits کم بولنے کا مطلب in activity یا silence ہرگز نہیں ہے بلکہ یہ جان بوجھ کر selection of words and the thoughtful expression of ideas پر زور دیتا ہے اندر less speaking کی quality ہوتی ہے وہ good listeners ہوتے ہیں وہ دوسروں پر اپنی پوری توجہ دیتے ہیں اور ان کے point of view اور experiences کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں This discussion will delve into six qualities associated with less speaking So let's get started Number one patience صبر جو لوگ کم بولتے ہیں وہ دوسروں کو بولنے اور اظہار کرنے کی اجازت دے کر صبر کا مظاہرہ کرتے ہیں وہ دوسروں کو اپنے ideas اور thoughts کو بغیر کسی رکاوٹ کے شیئر کرنے کا موقع دینے کی اہمیت کو سمجھتے ہیں Number two active listening کم بولنے والے افراد دوسروں کی بات کو پوری توجہ سے سنتے ہیں کیونکہ ان میں اپنی بات کرنے کی جلدی نہیں پائی جاتی اس لئے وہ اپنی پوری توجہ اس بات پر دیتے ہیں That what others are saying وہ دوسروں کے point of view thoughts اور feeling میں genuine interest کا مظاہرہ کرتے ہیں Number three thoughtfulness جو لوگ کم بولتے ہیں وہ بولنے سے پہلے اپنے الفاظ پر غور کرتے ہیں وہ اپنی مصول ہونے والی معلومات پر غور کرنے اور سوچے سمجھ جوابات مرتب کرنے کے لئے وقت نکالتے ہیں جس سے زیادہ meaningful اور impactful communication جنم لیتی ہے Number four empathy کم بولنے والے افراد دوسروں کو اپنے خیالات کا مکمل اظہار کرنے کے لئے ایک proper space دیتے ہیں یہ ہم دردانہ میار انہیں دوسروں کے point of view experiences اور emotions کو بہتر طور پر سمجھنے کے قابل بناتا ہے جس سے مضبوط روابط قائم ہوتے ہیں اور تلقات کو فروغ ملتا ہے Number five effective communication متضاد طور پر کم بولنے سے کسی کی معاصلات کی مہارت میں اضافہ ہو سکتا ہے اپنے الفاظ کے ساتھ منتخب ہونے سے افراد اپنے خیالات کو زیادہ مختصر واضح اور موثر طریقے سے بیان کر سکتے ہیں and the priorities quality over quantity اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ ان کے پیغامات متاثر کن ہوں اور دوسروں کو سمجھا جائے Number six self control کم بولنے کے لئے self control اور discipline کی ضرورت ہوتی ہے اس میں باتچیت پر غلبہ حاصل کرنے کی بجائے یہ سمجھنا ضروری ہوتا ہے کہ کب پیچھے ہٹنا ہے اور کب سننا ہے this quality demonstrates maturity and respect for others